ایووکیڈو بہت خوبصورت پودہ ہے ایووکیڈو سے بھرا ہوا ہے آج کل یہ لاہور میں بھی ان پودوں کی کاشت کی جارہی ہے لوگ اپنے فارم موسیس پر اور بغاد میں ایووکیڈو لگاتے ہیں یہ ایووکیڈو کا ایک پھل ہے جو نسباتی شکل کا ہوتا ہے اندر ایک اس کی بڑا سا بیج ہوتا ہے اور کھانے میں اندھائی مزیدار اور ذاکہ بھی اس کا پود مزیدار ہوتا ہے ایووکیڈو کا پھل اندھائی قیمتی پھل ہے ایووکیڈو کو عام زمان میں مگر ناش پاتی بھی کہتے ہیں اس پھل کو کاش کر کے آپ بے تاشا دولت کما سکتے ہیں ایووکیڈو منرلز اور ویٹمین سے برپور پھل ہوتا ہے ساؤتھ امریکہ کے علاقے یعنی میکسیکو اور برازیل اس پودے کے ابائی علاقے ہیں ان علاقوں میں یہ پودہ بکسرت کاش کیا جاتا ہے اور ان علاقوں میں اس کا پھل بھی بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے یہ ایک نارزک مزاج پودہ ہے بہت زیادہ سردی اور گرمی کو بداشت نہیں کرتا اگر شروعوں کے تین یا چار سال اس کو سردی اور گرم سے بچائے جائے تو اس کی گروہ بہتر ہو سکتی ہے اور آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ خود سردی اور گرمی کا مقابلہ کر سکتا ہے اس کی کاشت سرد اور گرم دونوں طرح کے علاقوں میں کی جا سکتی ہے اگر اسے ہلکا پانی تھوڑے تھوڑے وقتوں سے ملتا رہے تو اس کی گروہ بہتر ہو جاتی ہے اس پودی کی انچائی چالی سے پچاس فٹ تک ہو سکتی ہے اور یہ اپنے موسم پر منوں کے ساب سے پھل دیتا ہے سینڈی سائل یعنی ریتلی زمین اور ایسی زمین جس میں نمکیات کے شنہ ہو اور جس کی پی ایچ بی تقیباً ساتھ کے لگ باگ ہو اس زمین میں یہ پودہ بہت اچھے طرقے سے گروہ کر سکتا ہے اچھی دیکھ بال کے بعد تقیباً تین یا چار سال کے بعد یہ پودہ پیداوار دینا شروع کر دیتا ہے اور تین سے چار منتق اوستن ایک پودے سے پیداوار لی جا سکتی ہے چھ سات سال کے عمر میں یہ پودہ مزید زیادہ پیداوار بھی دینا شروع کر دیتا ہے پودوں کی مناسب گروہ کے لیے ضروری ہے کہ ہر دو پودوں کے درمیان تقیباً بیس فٹ کا فاصلہ رکھا جائے اس طرح سے تقیباً ایک اکڑ میں سو پودے لگائی جا سکتے ہیں بیماریاں میں بہت مدد دیتا ہے ایوکاڈو بہت کبصورت ایک نشپاتی شکل کا پھل ہے پاک جاتا ہے تو بہت میٹھا ہوتا ہے اور کھانے بھی بڑا مزا آتا ہے یہ پھل عام ہی کی طرح ہوتا ہے توڑنے کے بعد دو یا تین دن تک سٹور کیا جاتا ہے جس کے بعد وہ پک کر تیار ہو جاتا ہے ایوکاڈو کا پھل نمکیات اور منرل سے برپور ہوتا ہے ہارڈ اٹیک کے مریضوں کے لیے اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے یہ پھل کھانے سے خون کے نالیوں میں فلیکسیبیلٹی پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی یہ انتائی مفید پھل ہیں اور ساتھ ساتھ وزن کم کرنے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے پاکستان کے کئی لقوں میں اس کی محدود پیمانے پر کاشت کی جا رہی ہے ایوکاڈو کا پھل اتہائی مفید پھل ہے یہ ایک ایسا مفید ہے جو آج کل پاکستان میں کاشت کیا جا رہا ہے قیمت بھی اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کے صحت کے لیے آپ کے دل کو طاقت دینے کے لیے اور فائبر آپ کے انعظام کے نظام کو پتر کرنے کے لیے یہ پھل بہت مفید ہے اسے آپ پھر بھوکائیں اگرشاہ جو غیر ہمار زمین ہے یا پانی کا پھیرتا ہے اور پوری سی چیٹی اور مسائل ہو تو اس علاقے میں یہ زیادہ بودہ ہو گیا جا سکتا ہے آج گرل اور میں بھی اس بودے کی کاشت بہت زیادہ ہو رہی ہے لوگوں کو اپنے کلوں میں بھی بودے کاموں میں بھی اور اپنے فام محصد میں بھی اس بودے کی کاشت کی ہوئی ہے انتہائی مفید اور انتہائی کی بھی بہت آپ بڑے پانے پر بھی آپ اس کی کاش کر کے بہت زیادہ آپ محصد بھی کما سکتے ہیں یہ فال زیادہ تر پاکستان میں امپورٹ کیا جاتا ہے لیکن آج کل اس کی کاش کے وجہ سے مقامی پیداوار بھی شروع ہو چکی ہے پاکستان کے تقیبن تمام بڑے شہروں میں اور بڑے سٹوروں پر یہ دستیاب ہیں قیمت زیادہ ہونے کے وجہ صرف یہ ہے کہ یہ یہاں پر کم پیدا ہوتا ہے اور زیادہ امپورٹ ہوتا ہے میئی جون دودہ تئیس میں تقیبن یہ چار سے پانچ زار فی کلو گرام کی قیمت پر مارکیٹ میں دستیاب ہے اس قیمت کے ساب سے آپ ایک اکڑ سے پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے ایک سیزن میں کما سکتے ہیں امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی برائے کرم لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں موسیقی